تو شم میرے سالت ہے آلو تیرا پروانا تو شم میرے سالت ہے آلو تیرا پروانا تو ماں حبوبت ہے ہے جے پہ جانانا تو ماں حبوبت ہے ہے جے پہ جانانا تو ماں حبوبت ہے چہرے سے نقاب اٹھے چہرے سے نقاب اٹھے ہر دل بن میں خانا ہر آنکھ ہو پہ مانا ہر دل بن میں خانا ہر آنکھ ہو پہ مانا ہر دل بن میں خانا ہر آنکھ ہر آنکھ ہر آنکھ ایسا شیر ہے یہ کہ حضور کا ہر غلام بہت فخر سخت بہت سینہ چوڑا کرتا ہے میرے امام فرماتے ہیں یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے دینے والا ہے سچا بولیے نا بھائی دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا ایک ساتھ سب کی آوازہ ہے دینے والا ہے سچا یہاں سے لیکے وہاں تک دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا یہ دعایں چاہتا ہوں سنیے سنیے آواز اٹھتی ہے بریلی سے اور پھر آواز جب اٹھتی ہے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی تو پھر ایک اور آواز اٹھتی ہے اور وہ آواز اس طرح اٹھتی ہے سنیے گا آپ کا دل مچہ اٹھے گا سنیے گا فرماتے ہیں یا رسول اللہ اے میرے کریم آقا مہربان آقا یا رسول اللہ کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ زندہ ہمارے محفظ بھائی سرکار خلیف ملت اعظم یہ تشریف فرمائے الحمدللہ یہ جتنے غلام بیٹے ہیں سارے حضور کے غلام کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ غلاموں کے سر نظر آ رہے ہیں ایسے آپ غلاموں کے ہاتھ نظر آ رہیں حضور کے نام جنہوں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ آپ کے ہاتھ اٹھ سکتے ہیں اٹھ گئے ماشاءاللہ اب ایسے لہرہ رہاں کے مائک آپ کی طرف کروں گا مائک سے اور مجھ سے زیادہ تیز آواز میں آپ کو پڑھ لائے اس مائک کی آواز پڑھ جانی جانی چاہیئیں اللہ انہوں کو کسی کا مہتاج میں رکھے جو حضورکا ذکر کرنے کے لئے اٹھیں کھاتے ہیں تیرے ترکا آواز ابھی بھی کم ہے میں خدا کی قسم بتا رہا ہوں روز حضور کی نوکری کرتا ہوں میں اپنوں میں روز جاتا ہوں مجھے بتائیں کتنے غلاموں میں کتنی آواز نکلتی ہے یہاں تو سارے حضور کے غلام بیٹھے ہیں سینے میں طاقت ہے تو اس کا استعمال کریں ہاتھوں کو اٹھا کے پھر سے پھلیو کھاتے ہیں تیرے ترکا کھاتے ہیں تیرے ترکا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا نعرے تکفیر نعرے تکفیر نعرے رسالت نوری کونفرنس فیضان حضور مفتی ابراہیم علیہ رحمہ حضرت محمد علی فیضی اس کی آواز دیکھا ہنے جائے کیا بات کیا بات کیا بات کیا کہنے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کھاتے ہیں کھاتے ہیں تیرے دردہ پیتے ہیں تیرے دردہ پانی ہے تیرا پانی تیرے دانا تیرے دانا ان کو دکھانا یہ کیسے سن رہے ہیں ایک بار پھر سے پوری طاقت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے مائی کا آپ کی طرف کروں گا ہر غلام حضور کا اپنے ہاتھوں کو اٹھا لے پوری دنیا آپ کو دیکھے گی شہباز بھائی ان کو دکھائیں میری طرف کیمرہ مت کرنا ان کو دکھائیے پوری دنیا میں پتہ چلنا چاہیے کہ شیب پور شیب پور شیب پور شیب نگر سیتا مڑی کے علاقے میں کتنے غلام تھے اور کیسے یہ سن رہے ہیں ہاتھوں کو کھا کے پڑھئے گا کھا کے پڑھے گا کھا کے پڑھے گا کھا کے پڑھے گا در کا پانی ہے تیرا پانی تانا دانا دانا پانی ہے تیرا پانی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا تو کرم کرنا اے چشمے سے قریب عنا جب جان لبوں پر ہو تم ساہنے تم ساہنے جانا جب جان لبوں پر ہو اب جو شیر سنانے جاگا دل تھام کے سام کے سام کے سام کے سام یا رسول اللہ میرے کریم مہربانہ کا دنیا میں موجھے تم نے جب اپنا بنایا دے مہشل میں بھی کہے دینا یہ ہے نارے تبیر نارے رسالت فائدانر جاننے نہیں کھا کیا ہوا کھچ لیا ہاں میں شیر میں بھی کہے دینا جو تم ہو بہی میں ہوں تفریق زراسی ہے جو تم ہو بہی میں ہوں تفریق زراسی ہے تم حسن کے مالک ہو تم حسن کے مالک ہو میں حسن کا دیوانہ تم حسن کے مالک ہو زراسی ہے یا رسول اللہ جندہ بہ جندہ بہ اللہ اکبر تبجو 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 کیا بات ہو مہشل میں مہشل کیے جا وہ ہس کے کہے جائیں دیوانہ ہے دیوانہ آپ سوچیں آپ جس سے دنیا میں ہی سوچیں کہ آپ جس سے بہت محبت مرتے ہوں وہ بھی آپ سے محبت کرنے لگ جائے اور پھر وہ تو میرے کریم آقا ہیں اسے ہر غلام اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا اور پھر وہ جب اپنا دیوانہ کہتے ہیں آئے آئے جب وہ دیوانہ کہیں گے تو غلام کی قیفیت بدل جائے گی بھائی صاحب معمولی نہیں ہے اس غلام کی قیفیت بدلے گی اور پھر قیفیت یہ ہوگی جب حضور اس کو اپنا دیوانہ کہیں گے یہ قیفیت ہوگی کہ میں ہوش حباس اس بات پہ کھو بہت تھا تم نے جو کہا ہس کے آیا میرا دیوانہ آیا تم تم نے جو کہا ہش کے بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگ در جان آنا اب اعتراض ہوتا ہے لفظ سجدہ پر اعتراض کرنے والوں نے کیا ہر اعتراض کا جواب وریلی سے ملتا ہے کان کان ملتا ہے اب سنی جواب فرماتے اعتراض کرتے ہوں اعتراض کرنے والوں کان کھول کے سنو دھیان سے سنو سنگ در جان آن پر کرتا ہوں جب سائی سجدہ نہ سمجھ نہ جدی سر تی نہ ہوں حظ ران سجدہ نہ سمجھ نہ جدی سر دی نظر آن سجدہ نہ سمجھ نہ جدی اور سنو اور سنو اور سنو اور سنو اور سنو ایک minute تائم دی اور سنو اور سنو سنو بولو سنگے گر جانے پہ ترتا ہو جبی سائی سجدہ نہ سمجھ نہ جدی بھی سہر دلے سجدہ نہ سمجھ نہ جدی اب سنو 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 مجھے میرے حساب سے پڑھنے دو میں انشاء اللہ پڑھ گے جاؤں دیمار ڈاکٹر کو نہیں بتاتا ہے کہ مجھے یہ دوا دوں ڈاکٹر بیمار کو دا دیتا تو پھر آپ بتاؤ گے کہ مجھے کیا پڑھنا ہے تو میں نہیں پڑھ سکتا مجھے میرے حساب سے پڑھنا ٹھیک ہے بھئی میں بھی آپ کو ہی دیکھ کہ